سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان اور انگلین کی درمیان جاری ٹیس میچ کے دوران ہم ایک انوکہ واقعہ بھی دیکھنے کو ملا شاید آپ بھائیوں نے بھی اسے دیکھا ہوگا جب میچ شروع ہونے سے پہلے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی وہ کیوں اختیار کی گئی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور تفصیل سے مگر مزید تفصیلات کے طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی اپینین اس حوالے سے ضرور شیئر کریں پاکستان اور انگلین کی کرکٹ ٹیموں نے آلٹ ریفورڈ منچسٹر میں پہلے ٹیس کے آغاز سے قبل ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گزشتہ روز منچسٹر سرکاری خبر رسائے دارے کو محصول اطلاعات کے مطابق یہ عمل کووڈ کی وبا سے متاثر افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے اختیار کیا گیا پاکستان میں اب تک دو لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد کورونا وائرس کی وبا سے متاثر اور چھے ہزار افراد سے زائد جامبک ہو چکے ہیں برطانیہ میں کورونا کا شکار تین لاکھ پانچ ہزار افراد میں سے اب تک چیالیس ہزار افراد اپنی جانے گوا چکے ہیں جبکہ دنیا بر میں اب تک کورونا کے ایک کروڑ اسی لاکھ متاثرین میں سے چھے لاکھ اکیان میں ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں مارچ میں کرکٹ کی تمام تر سرگرمیاں موتل ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلین این ویلز کرکٹ بورڈ کے ساتھ مل کر بینل اقوامی کرکٹ کی بحالی کے لئے یہ قدم اٹھایا ہے چوکیل کی عالمی سطح پر پذیرائی اور فروغ کا سبب بنے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیپ ایگزیکٹیو وسیم خان نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے لئے یہ بہت جذباتی لمحات ہے انہیں نے کہا کہ جہاں ہم اپنی ذمہ داری نباتے ہوئی بینل اقوامی کرکٹ کا آغاز کر رہے ہیں تو وہی ہم اس وباہ سے متاثرہ افراد کے ساتھ کڑے ہو رہے ہیں گرانڈ میں تماشائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ بہت دلچسپ ثابت نہ ہو سکا کیونکہ گرانڈ میں موجود تمام کلالیوں نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی اور دنیا میں موجود تمام لوگوں کے لئے پیغام جاری کیا ہے کہ انسانیات سب سے بڑی چیز ہے اور دنیا بر میں جتنے بھی لوگ کرونا وبا سے متاثر ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں آخر میں کمیٹ سیکشن میں آپ بھائی بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کیا یہ واقعہ آپ نے دیکھا اور انسانیت کے لئے اٹھائے گئے اس چوٹے سے عمل سے آپ کو کتنی خوشی ملی اس کا اظہار بھی کمیٹ سیکشن میں ضرور کریں ملتا ہے کسی نیک سوڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ